میرے نبی ورگا کوئی آقل و انصاف والا روح زمین تے نہیں آسکتا اللہ دے نبی نے فرمایا سینا فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ میچوری کریتے میں ہودا ہتھ بھی کٹ دیا نہیں 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 کسے دیا سفارشاں نہیں چل سکتیا ایتے جڑا حکومتی والا بھی اندر پہنچ دائے وہ اپنے سارے اندھے قرض محاف کردائے سارے اندھے قرض محاف کراندائے بلکہ دیکھر قرض لے کے دیندائے اگرمی معاف کراندائے نا اللہ کو اکبر چورا نوک بنا دیتی جاندی ہے جتنے پارلیمنٹیریمز نے نا ایک دوسرے دیل میں نہیں بات کر رہیا ایک دوسرے دیل بھی ہمارے سینل کاریہ کو قیصلہ بادی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کریں جزاکاللہ ساتھ اللہ ابنائی مولانا حادینا ومرشدنا محمد مدن المصطفى اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا نبی لما تحرم ما احل اللہ لکا تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم یا ایلہی توجہ نب تھوڑا جائے شیر تھوڑا جائے میرے سکیل ان دینے پارے غور نب چھوڑنے پہنے دینے پھر سمجھان دی یا ایلہی دیدہ و دل کو وہ بصیرت عطا کر دے جو شب کو روز روشن آگئی کو رہنما کر دے تیری ہی آگ ہو دل میں تیرا ہی ذکر و لب پر ایلہی اپنی الفت کو میری غستی میں فنا کر دے اللہم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وسلم علیہ میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم واسطے ڈاکٹر اقبال رحمت اللہ علیہ لکھ دینے اے باد نصیم اے باد نصیم سر کو جھکا کے چل اے باد نصیم سر کو جھکا کے چل یہ عدب کی جا ہے ذرا سبل جہاں عزمتیں ہیں جھکی ہوئیں یہ انہی کا پاک دیار ہے جہاں رفعتیں ہیں شکست پاک جہاں سطوتیں ہیں حمید سر جہاں جبرائیل ہے دم بخود یہ میرے نبی کا وقار ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اندہ اعباد نصیم سر کو جھکا کے چل یہ عدب کی جا ہے ذرا سبل ہوا تیانل ذرا تیانل ہے جتے ساری بلندیاں تھلے نے اے سارے جملیاں دا ترجمت جتے ساری بلندیاں ہی تھلے نے تے جبرائیل اللہ دے مقرب فرشتیاں وچوں بڑا فرشتہ وحی لے کر کے پیغمبراتے آنے والا جتے جبریل بھی گوڑے مار کے بیندر تذرہ تمیزنا تذرہ توجہ ہونا رہاں تے سونے دی بات ہوئے تیسی پرہ ناس جاننے ہیں سونے دی بات ہوئے نا تیسی پرہ ناس جاننے ہیں اللہ معاف فرمائے حدیث پاک دے مقام دا پتا نہیں ہندہ لوجی مولی صاحب تسی کولنے یہ حدیث کٹ لندے بندہ پچھا محلوی تھی کیوقات محلوی تھی کہ جرلت کا محلوی کولوں کو ایسی کچھ ایسی گل کر دے گا حدیث کھولوں تو کوئی نہیں پائی کٹ سکتا حدیث دیا کس معنی ہے اے دے واسطے پڑھنا پہند ہے ہر کالج یورسٹی ہر ادارے تے اے جڑی دنیاوی تعلیم دینے والے ایک بار لکھیا ہے طالب العلم فریضتنا علا کلی بولو علا کلی مسلمن ایتو تک تطریق ہے کہ وہ مسلمات ان دے بھی لفظ لکھے ہوں دنیاو میں انہوں نہیں لبے لیتا بارال کسی احساسی ہوں اگر کوئی تلاش کر رہے جی کالجی صاحب لبنڈ تا میں انہوں ہی در سے آجے تے مسلمان تے ہارتے علم اصل کرنا کیے فرضے اچھا علم اصل کرنا فرضے نظر کہ او دے واسطے فنون اصل کرنا فرضے ہی لم اصل کرنا فرضے فن نے ہوئے کہ باپ ڈاکٹر سی بیٹے نو ڈاکٹر بناتا تجربہ اپنا تجری باجی نو تسی پڑھے لکھے لوگ بول دیں ماشاءاللہ چلو اسی تجربے نا لکھا ہم سارنے ہاں تے او جناب انہیں اپنا تجربہ منتقل کیتا اپنی اولاگ نو کوئی انجینئر سی بیٹا انجینئر ہو گیا کہندے نہیں کرے ڈاکٹر دا پتر ادھا کہ ڈاکٹر تے اندھا یہ نا انہوں 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 نے پتا اندھا یہ نا اگر کوئی ٹھیکے دار ہے تے ادھا کہ تے ادھا پتر ٹھیکے دار اندھا یہ انہوں اس بات فنون نے میرے بھائی ہے ان کو فان بولتے ہیں فنون ہیں یہ اچھا فان تجربہ جگہ منتقل کیتا اگر کام چلیا جناب تے اوہ فان آگیا ہو دے کل علم تے نہیں ناگا بھائی علم تے نہیں ناگا علم میری جان میرے پیارے ہوں اندھا جڑا اللہ دی سے آن کر آوے جڑا اللہ سونے دی پہچان کر آئے علم ہوں اندھا علم ہوں اندھا حَلْ عَتَعَلَ الْإِنسَانِ حِينُ بِلَ الدَّرْ لَمْ يَكُنْ شَيَّمْ مَزْكُورًا انسان تو کیسیں انسان تو کچھ بھی نہیں سیں تیرا ذکر تیرا نار نشان تاک نہیں سی اللہ نے تیروں معارضِ وجود اندر لے آن دا اے انسان اللہ نے تیرے واسطے دنیا بنائی محطرم بزرگاں نے خلاصہ پورے قرآن تا بیان فرمایا ساریاں بات آگئی ہیں انگیاں علم ہوں اندھا جڑا اللہ دی پہچان کر آئے اللہ سنے دی سے آن کر آئے انہوں دور دنے علم بزار کپڑا لین جائیے نا تے کپڑے دے اسی او دا سٹف سواری چیک کرنے ہیں کہ یار ایتا تانہ پانا کینج دا ہوئے گا سبزی خریدن جائیے چوک چوک ویگنے کتر رنگتیں نہیں کیتی اسی جناب فروٹ لین جائیے تو انہوں کہنے ہیں لال پیڑیاں باتیاں پڑا کر فروٹ دا سارے دا رنگ بدلے گا سارا کچھ کرنے ہیں نا اینی پرک اینی تحقیق اپائی ایتے بچیاں دا سمان لین جائیے نا تے او جڑا سٹنا ہوندہ بچیاں دا سمان او دے تو بھی تحقیق کرنے اچھی ہونی چاہیے بھائی جی ہم نے وہ چیز لینی ہے سو روپیا دو سو روپیا ضائد دی صحیح لیکن ہم نے وہ چیز لینی ہے انہی تحقیق میرا ویرس ہونا جدو قرآن دی باری ہے سنے نبی دے فرمان دی باری ہے مولوی ہے پہ مولوییاں دیاں دی سا اپنیاں کونوں پڑا لی زیف کارلی جڑے بلے مرضی تے نو پتا جو نہیں تو علم دے قریب جو نہیں ہو یا تو علم پڑے جو نہیں تو تو ظاہری کالے گالتے تو کریں گا سب تو سوکھا ماں کمزور طبقہ مولوی دے جنوار کوئی پہندہ آکے کہ مولوی صاحب مولوی دی کیڑی گالے مولوی دی کیڑی گالے مولوی دی کیڑے بلے بردی مولوی دی کیڑی گالے آ جا کے مسیح تر ہے نا اللہ ہو اکبر میرا ویر میرے پیارے بھائی میں تانہ نہیں کر رہا میں صرف سمجان دے انداز اندر باند کر رہا کہ علم ہوئے جڑا اللہ سونے دی پہچان کرائے اللہ دی سے آن کرائے انسان تیلوں تیرا دس ہے کہ تکیویں مارزے وجود انکر آیا تکیویں ڈھیرنا قیامت کی فریشتے کی جنت کی جعنم کی تو جانا کتھے تیرے جنم کنے گونے نے ہے جی علم نہ آئے گا تے تو ساتوں جنم دے چکران جی بھردہ رہیں گا جی علم ہوئے گا تے تنوں پتہ کہ آ جڑا دار العمل ہے تے اگلا جڑا 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 میں نے مینو اٹھایا جانا ہے نا دار علی صاحب ہون ہے میں اتھے چاجنال رہنا تا کہ اگے اپنا حساب صحیح طریقے نلدے سکا علم اصل کرو میرا ویر سونا تھوڑا تھوڑا کچھ زیادہ ٹائم نہیں لگ دا جیڑی بھی مسجد قریب رہن دیو ایک تے پرمننٹلی خطبہ جمعہ پڑھو جیڑی مسجد قریب ہو ایک تے جمعہ پڑھو جیڑی مسجد تو آڑے کناندے قریب ہے جمعہ لازمی پڑھو خاص کر کے جیڑے صحیح آل سنت لوگ نے آل اعلیٰ دیس نے ہونا دیا مسجدہ جمعہ پڑھو وہ قرآن و سنت طورہ وہ اور کوئی بیان کر دے ہی نی پہ جان ہونا کلو اور کوئی شائع ہی نی بیان کرنا لی ایک جمعہ مولی صاحب کرنے کے نا دیوام بار مولی صاحب آہ وہ عورپہ میں بچا رہے ہیں وہ عدد اتمیز ہے نا نہیں آلے کے نے پوچھا نے پوچھا نے پوچھا سونےreek پھلنا تنام حدیث مبارکہ اے حدیث مبارکہ کیا کرو تاکہ پتہ چلے جنہ انہیں تا بنا نہ لہ رہے آئے انہوں سونے دے حدیث پاکنا الفیار کنہ کوئے گا اے عمل کنہ کو کردہ ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ اے وی حدیث پاک دی ایک شاہ نے اللہ خلال اللہ اللہ میں عرض کر رہے ہیں سمیر عبیر سونا اس کرکے خطبہ جمع پڑھو درس و دروس اندر شرکت کرو پھر ہوتے تو بعد آپ بھی قرآن پاک دا ایک رکوع ترجمینال ڈیلی پڑھ لو یار کیوں دا صبح صبح ایک رکوع اگر پڑھ لیا جائے قرآن پاک دا تو برکت نہیں آئے گی کہا رہی ہوسف صاحب کا اندر آئے گی نا جو تو قرآن کھل لے گا قرآن تو ترجمینال پڑھ رہے آئے گا وہ دے فرائز نا تو عالم ہو جائیں گا پڑھ پڑھ کے سال ڈیڑھ دو لگنے نے تو تو مولی صاحب نے کہا اگر نا مولی صاحب قرآن کے مطابق نہیں ہے بات اور یہ آپ بات کہاں سے کر رہے ہیں جو تو قرآن پڑھے آئیں گا نا عدب نال گال کریں گا جنہیں بتمیزیں ہوں دینے نا کاریوزف صاحب جنہیں بتمیزیں نال گال کر دینے وہ بھی قرآن نہیں پڑھے ہوں دے سنے نبیدہ فرمان بھی نہیں پڑھے ہوں دے چاند گلا مولی صاحب کو سیکھیں گا تو پکے ہو کے لگے رہے جڑا عدب نہیں نہ کردہ جڑا بے عدب ہے وہی سمجھ لو کہ ایدیوی صحیح طرح تربیت نہیں ہوئی قرآن و سنت صحیح سمجھ ہی نہیں سکیا اے پڑی نہیں سکیا ہاں 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 پھر عدب نال پچھیں گا سامنو جدہ سون لگو حدیث پاک دا ایک پیج ایک صفحہ اردو ترجمہ ہر کتاب دا موجود ہے بخاری مسلم ساری آسیات ستہ در تراجب موجود نے ترجمہ نال پاڑ اللہ اکبر دو تین سال لنگنگے پھر تینوں سارا ہی پتا چال جائے گا کہ چلنا کی میں کتھے کر کے گال کرنی کتھے کر کے نہیں کرنی اپنے بچے نوں کاروبار سکھائیے نمیان صاحب تیسی بڑی سٹوگل کرنے بڑی محنت کرنے بڑا کچھ کرنے نہیں کرتے نا میں اے میرا یقین جانو انہوں رونا کہلو کہ ایسی نہیں کرتے تے صرف قرآن و عدیث تے بچے ہاں تے محنت نہیں کرتے باقی عزیز زیارے کم آوازتے کرنے دعا کر دعا کر اللہ میں نوں تینوں میری یا اولادہ نوں اللہ صاحب قرآن بڑھا ہوئے آمین اللہ انتیس میں راتے ہو سکتا ہے لیکن تاک راتے ہیں اللہ جاگن دا سواب پسانو ملے گا اللہ سونے سارے آمین آکھیں اللہ اے آمین تیرے آرشنل چمٹ جانی چاہیے اللہ تیری رحمت دل پیٹ اندر آ جانی چاہیے اللہ اکبر کبیرہ جی شروع کریے پھر ماشاءاللہ اللہ اکبر کبیرہ وہ کہتے ہیں کہتے ہیں نا انجدی گال لوگے نا وہ کہندے نے کاری صاحب والد صاحب فرما دے نے میرے حضرت بزرگ کہندے نے کہ ایک دفعہ میں کوئی سمجھان لگ گیا سمجھان دیا سمجھان دیا گالک اتنا تھے گالگل کر کے گناہ میرے کوئی ویک منٹ لگ گال کر دیا کہندے ہیں میں فارغ ہو کے میں قرآن پڑھے پھر شروع کیتا تو انہوں کہندے ہیں تقریر تھے ہوئی اسی جڑی تو اسی طرز نہ رکیتی ہے آسے دیاں دیاں گلہ میں دماغ اچھ پایا کرو تو میں تھوڑا جا لائن کے لئے آن واسطے کو تھوڑی آج یہ چیزیں یادو جند یعنے بدنا آگے منتقل کر دیں دا یہ دے واسطے باطن کیتی ہیں اللہ ان باطنوں نے میرے تیرے واسطے صدقہ جاریہ بنا دے جی پھر پڑی ہے قرآن ماشاءاللہ قرآن کیسی میں پہلے بولیا سونا تینوں پڑھنا لے بھی سونے تینوں سوڑھنا لے بھی پڑھنا لے بھی انہاں سواب سے سوڑھنا لے بھی انہاں سواب سے سوڑھا سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ کریم نے اپنی پاک کلام درجات فرمایا میرے ذمہ جڑی صورت لگائی گئی ہے نا صورت تحریم لگائی گئی میرے پیارے بھائی قاری محمد یوسف یاکوب صاحب فیصلہ باتی فرما رہے سانا کہن لگے بھائی جان سورت تحریم سورت تحریم بیان کر دیا جے اللہ اکبر اللہ اللہ توجہ فرما دیا جانا اللہ اکبر کبیرہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی پاک کلام درجات فرمایا اٹھائیس میں پارے دیا آخری سورت سنا فرمایا جی آ ایوہ النبی اللہ سونے دا انداز انداز مخاطب گڑھا پیار ہے اے میرے سونے نبی جی اے میری تیری سادہ پنجابی ٹھیٹ زبان اندر ترجمہ بنے گانا ہے اے میرے نبی جی اے میرے سونے محبوب محمد جی صل اللہ سارے بولو صل اللہ علیہ وسلم ویر سونے آگر نبی سونے دی کرابت چاندے ہونا اللہ دے نبی نل پیار چاندے ہو جدو میں سونے دا نام آوے تڑپ جایا کرو بلکہ میں انج کہنا کہ اشتیا کندر ریا کرو اے میرے شوک اندر بیٹھیا کرو کانتا کندر رہنے چاہی دینے کدو انکلہ دیوں گر سونے پیارے محبوب دا نام داخل آوے ساڑی ہونٹ کھلن ساڑے ہونٹانو ہر کتاوے زبان چو آگا ہوئے صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم کروڑوں بار درود اور سلام صل اللہ علیہ وسلم میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جنا بندہ جتنا میرے درود پڑے گا قیامت والے دن اتنا میرے میڑے ہو جائے گا اللہ ہوا پرونتے دل کرے گا بار بار کہنو صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم ہر جڑی ایک کتاب سیرت نگاری دیندر اور رحیق المختون جڑی کتاب لکھی گئی ہے نا مولانا صدی الرحمان مبارک پوری رحمت اللہ علیہ لکھی ہے نا اس کتاب دا ساریاں کتابا چوکاری صاحب او دا خاصہ ایسی پہلیاں سیرتیاں کتاباں لکھییاں جانوالیاں کتاباں جو کہ جتے اللہ دے نبی دھنا ماندہ بڑا خوبصورت صل اللہ علیہ وسلم نال لکھیا ہندہ ہاں ہاں یہ بھی ایک بات سی اللہ اکبر اللہ اللہ میں عرض کی تعلیم مخاطب نے اللہ فرمان دینے یا ایوہا نبی میں ایک نکتہ سمجھانا چاہنا اوکاڑا شہر ہوگے میں کتنوں آیا میں پڑ دا سا اوکاڑے میرے حال آخری کلاسی میری بخاری شریف ہم دینا چل رہی زی میں اڈے علی کاری طیف صاحب گری مسجد دینا کاری یوسف صاحب میں اس مسجد دے اندر میں اترے آتے بھی وضو کیتا وضو کیتا میری نماز کندی سفر دی میں کہت تھی پڑھ لیئے مندر سے جا کے شاید ٹائم نہیں جا میں مندر سے جانا نہیں جا پرانے پار کھولے آنا تے اے میں کھولے آتے سورت تحریم تو میں نے بات یاد ہے سورت تحریم ہی کھول گئی تے ترجمہ کسی انڈیا تے صاحب دا لکھیا ہے کسی بزرگ دا تے بابا جی نے نا تے ترجمہ کیتا ہے یا ایوہا نبی اے اے لیکھ کے نا اردو دا اے یادہ مطلب ہے مخاطب ہے اللہ سنا مخاطب نے حرف ندا تے اے غیب کی خبریں بتلانے والے اندر نا بریکٹ ہے ادھر بھی لائی تے ادھر بھی لائی تے چلی کیا ہے اے غیب کی خبریں بتلانے والے میں کہا چھا میں بیکھا کہ اے نبی لفظ تو اگے غیب کہتے اسی نہیں پاڑ سکے آجتہ فر کدھر کیا لفظ غیب عربیدہ لفظ ہے نا حضرت کارشت غیب لفظ عربید ہے نا ہاں جی غیب لفظ ہے عربید ہے قرآن پاک چاہے موجود ہے موجود ہے اے نبی نابا ہندے وچوں خبریں بتلانے والا تو انہاں نے کارتا ہے غیب کی خبریں بتلانے والا اللہ اکبر اللہ میں نہ جدا تو قرآن پڑیا ہوئے گا جدا تو ادا ترجمہ تو پڑیا ہوئے گا پھر تو مولی صاحب دیا نا چلا کیا نو سمجھیں گا پھر تینو بدہ چلے گا کتھے کتھے کر کے بات ہو رہی ہے کتھے غیب آیا نہیں تیسی کیوں لکھئے اے میں ترجمہ نہیں بندہ ترجمہ اے ہو بنے گا یا ایوہ اللہ بیو اے میرے سہنے نبی جی میرے نبیناں دل آٹھتے جائے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لی ما تو حرم ما احل اللہ لکتب تظیم اللہ تعزواجک اللہ کریم نے فرمایا سونے ہوں کیوں حرام کر چھڑے اپنے آپ تے جن موسط و ہڈے واسدے حلال کی تائنا صرف اپنیاں بیویاں دی خوشنو دی واسدے ہونا دی رضا واسدے ہونا دی دل جو ہی باسدے اللہ اکبر و اللہ افور الرحیم اللہ اکبر اللہ 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 دے بخشن ہارے اللہ رحیم نیے اللہ افور بیویاں دی اللہ افور بھر اکبر اللہ 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 آ نظرہ تنو باقیہ سنانبا جاوان میرے پاک محمد صل اللہ علیہ وسلم میرے تیرے نبی علیہ السلام اللہ دے نبی دی زندہ کی مبارک طریقہ مبارکہ ہویا کردہ سینہ میرے نبی انصاف پسند سن میرے نبی ورگا کوئی آقل و انصاف والا روح زمین ہوتے نہیں آسکتا اللہ دے نبی نے فرمایا سینہ فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ میچوری کریتے میں ہوتا ہوتھوی کٹ دیا نہیں 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 کسے دیا سفارشاں نہیں چل سکت دیا ایتھے جڑا حکومتی والا دی اندر پہنچ دائے وہ اپنے سارے اندھے قرض محاف کر دائے سارے اندھے قرض محاف کران دائے بلکہ دیگر قرض لے کے دین دائے اگرامی معاف کران دائے اللہ اکبر چورا نو بنا دیتی جان دی ہے جتنے پارلیمنٹیریمز نے نا ایک دوسرے دیل میں نہیں بات کر رہیا ایک دوسرے دیل زام لاندے نے فلانا تے رسا گیرے فلانا تے چورا نو بنا دین دا میں نہیں کر رہیا ہر طرح دی ریکارڈنگز موجود بہیاں بہیاں نے جی فلانا فلانے تے انجن انگلیاں گز دینے نا اللہ کدھی اپوزیشن حکومت دے کدھی حکومت اپوزیشن دے او فلانا رسے گیرے او فلانا چوری او فلان 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 فلائے نا اللہ اکبر اللہ اللہ میں ارز کر رہیا کہ میرے نبی علیہ السلام تو بڑا کوئی انصاف پسند نہیں سی میرے نبی نے اس زمین نو امنل پر دیتا میرے نبی دا جتھے پیر گیا ہوتھے خیر آئی جتھے پیر گیا ہوتھے ہوتھے خیر آئی ارشان تو خیر آئی اللہ نے رحمتان دا نزول فرمایا جیڑے میرے نبی دے لار لگ گئے جتھے ہونا دے بھی پیر گئے ہوتھے بھی ارشان تو خیر آئی ہاں اللہ اکبر میرے نبی نو منن علی خلافہ راشدین جنی دیر تک خلافت رہی کیا بات سن کیا باتا سن ان دنہ دے اندر اللہ اکبر اللہ اللہ میں عرض کر رہی ہیں میرے نبی انصاف پسند سن انصاف ہونی ہونڈا چڑھا تیرا دماغ کرے تیرا دل کرے کریمہ تو انصاف کر چھڑی آئے مہتی عدل کر چھڑی آئے انصاف ہونڈا ہے جن لوگ منن کے واقعہ انصاف ہوئے اللہ اکبر میرے نبی انصاف پسند سن اللہ 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 میرے نبی دے طریقہ مبارکہ سی حضور دنیاں بیویاں یا ایوہاں نبی یو قل لی ازواج کا و بنات کا و نسائل مؤمنی ہاں ہاں میرے نبی دیاں بیویاں بھی اور بیٹیاں بھی بیویاں بھی ہون جڑا مسلمان ایک بیوی تو بعد دوسری تبارے جو گل بات کر دن وہ اپنا آپی معاصبہ کر لوے اسی دنیاں دے پیچھے لاکھے نہ بڑے بڑے کفریہ کلمات بھی کدھی کدھی بھول جانگے ہیں اللہ اکبر اللہ اللہ میرے نبی جی دیاں بیویاں میرے نبی انہاں دیناں عدل و انصاف فرما دے اللہ دے نبی ویسے تے جی دے میرے نبی علیہ السلام نے جی دے اور اس تے ٹائم مختص کیتا ہوندہ ٹائم خاص فرمایا ہوندہ میرے نبی نے شیڈیول بنایا ہویا پورا طریقہ بنایا ہویا میرے نبی سارے انہاں انصاف سے ترازون در تو دے حضور دا روزے مرہ دا معمول ہویا کردہ جی میرے نبی نمازے اور سر تو فارغ ہوندے میرے نبی اپنیاں بیویاں دی طرف کو پانچ پانچ منٹ جاندے ساریاں دا غال اخوال لے کر کے آندے میرے نبی انہاں پوچھ کر کے آندے اللہ اکبر اللہ اللہ کسے نو کو مسئلہ تے نہیں کسے چیز دی ضرورت تے نہیں کوئی بیمار تے نہیں کسے نو کوئی اور مسئلہ تے نہیں ہے نا میرے نبی سارے انہاں دی خیار خبر لیندے اللہ اکبر اللہ میرے نبی دیاں بیویاں چھو ایک مالدار حضور تی بیوی حضرت سیدہ خدیجہ تل قمرہ تو زیادہ تے کوئی مالدار بیوی اللہ نے میرے نبی علیہ السلام نو نہیں اطاورمائی لیکن اونہ دے وچھوں گڑیاں نبی دے کول موجود ساں اللہ اکبر اونا وچھوں حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ نہا میری تیری ماں میری تیری امام چان حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ نہا اے مالدار کی میں سننا اے کام کر دیا سننا آہا سبحان اللہ کام کرم ہون دینے تو کار دے کریں تو پہ میں تو کوئی کاروبار ہی کریں کار دے اندر کام کرم ہون دینے اللہ اکبر اے کام کر دیا سن کاروبار کر دیا سن بسنس کر دیا سننا لوگ غلام موجود نے نا انہا دے کام دا طریقہ کی سی باہروں کھلا مگوان دیا انہا کھلا نو پیری دے پتیاں نو دھو کے صاحب کر کے کس وقت دا جڑا کو سوڑا کے بھی گلا کے انہا دا لیدر تیار کر دیا انہا دا چمڑا تیار کر دیا وہ چمڑا و لیدر بزار اندر جاندہ وہ دے پیسے آن دے شام نو پیسے آن دے بک جاندہ پیسے حضرت زینب بنتے جا ہشکل ہوندے سبحان اللہ انہا پیسے سارے اپنے گھر حجرے دے اندر نہیں سی لے جاندیا سارے دے سارے پیسے مسکینہ دے اندر صدقہ فرما دے دیا لکب پی گیا ام المساکین اے تے مسکینہ دی بھی ماں ہے نا اے تے مومنہ دی تے ماں ہے مومنہ جو جڑے مسکینہ دے انہا دی بھی ماں ہے اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اتنا خیال رکھ دیا ہونر کول سی اپنے ہونر نو زھنگ نہیں لایا انہوں خراب نہیں کیتا کہ کسے دے کم آجے کم آئی میں کرانگی لیکن اے تے نال مسکینہ دی دل جو ہی ہو جائے گی نا اونا دنال اونا پیسے ہیں دنال کسے دچولا جل جائے گا کسے دے کسے دے زخمت مرم پٹی ہو جائے گی کسے دے گھر دسان سونڈا صلف آ جائے گا حضرت زینب بنتے جا خش اللہ اکبر انہ نے کدھوں چنگا شہد مگایا شہد مگا کر کے رکھیا ہویا میرے نبی حسب عادت حضور تشریف لیا دے سارے انہوں تھوڑا تھوڑا ٹائم دین دے جدوں حضرت زینب دیواری آن دی میرے نبی علیہ السلام حضرت زینب دے کھول بیٹھ دے حضرت زینب چل دینا بڑے عدھوں تے بڑے احتراموں میرے نبی دیاں بیویاں مطالبات نہیں سن کر دیاں میرے نبی دیاں بیویاں میرے نبی دیاں گلہ باہر نہیں سن کر دیاں میرے نبی علیہ السلام دیاں بیویاں اپنی عصت تو زیادہ حضور تھی عصت تو پیاری سمجھ دیاں سننا کیونکہ حضور نے سکھایا یہ جدوں حورت تو حقوق ملے لینا حورت تو شہزادی بنا دیتا گیا دھردی رانیاں تے ملکہ بنا دیتا گیا پہلے تینوں جوتی ہی سمجھیا جاندہ سینا حضرت عمر بن خطاب تھی اگے چل کر کے بعد بیان کرنا اللہ اکبر اللہ اللہ میرے نبی علیہ السلام دے سامنے لے کے آگ دیاں بڑے پیار نل بڑی محبت دے نل میرے نبی دے سامنے پیش فرما دیاں اللہ اکبر پیش کر دیاں حضور انہوں تناول فرما دے پھر کہہ دے سبحانہ میرے نبی قدی انہوں زبان تے لگان دے قدی انگلیاں ناگلیاں تے قدی انہوں حضور پی لن دے نوش فرما لن دے قدی انہوں پی لن دے نوش فرما لن دے مختلف طریقے ہیں حضور نے شاید پیتا اور بھی حدیث پڑیاں اللہ اکبر اللہ او جو دو بندہ کے سے کھان پین لگ جاوے تے جھٹوے اللہ کے جاندہ ہے ٹائم اللہ کے جاندہ ہے کو دو چار پانچ داس منٹ زیادہ ہو جاندے نے اللہ چاہ پین جاونا چاہ پہ تشریف لانا چاہ دا مقصد کی ہوں دا کہ دوسری آوگے چاہ گرم گرم بنے گی کو تو انہوں کو بسکٹ پیش کیتے جانگے چاہ دا مطلب یہ ہوں دا کہ کو پندرہ وی منٹ ٹیم کٹ گیا جے او دا مقصد دے نہیں ہوں دا کہ کلی چاہ پینیے شڑکار کے چاہتے کار واپس آ جانا نہیں چاہ پین ہوں دا آپ کو چاہ پہ بلاتے ہیں چاہ پہ تشریف لانا آپ اشائیے پہ تشریف لانا آپ زہرانے پہ تشریف لانا مقصد صرف کھانا کھلانا ہی نہیں ہوں دا نال کچھ بندے رہے گلہ بھی کرنی ہوں دیا اللہ اکبر اللہ لجدو کھانا آ جاوے وہ بندہ کھانگا پینڈا تے ٹائم لگ جاندائے ساریاں پینیاں خضور دیاں ویک دیاں حضرت زینب نے ٹائم زیادہ لگ دا ساریاں پریشاند ماما ساڑی ساریاں پریشاند اللہ اکبر زینب دے پل کیے اِلَّا خضور ٹائم ہوتھے کیوں صرف فرماندے نے کیوں خضور اتنا ٹائم لگاندے نے پتا چلیا کہ حضور تے ٹائم تے شہد کھاندے نے اللہ اکبر اللہ اللہ شہد تناول فرماندے نے اللہ اکبر کبیرہ اس آدمی نبی دیاں بیویاں آپس دے اندر سلام مشورہ کر دیاں نے آپس اندر گالک کر دیاں نے کہ ان کے میں اس معاملے نو کنٹرول کریے کیوں کہ زینب دے سارے پل زیادہ تائم لے جاندی ہے اے کوئی تحقیر نہیں بیان ہو رہی اے مسئلہ دے اندر رکھنا اے بشری تقاضے نے بشری تقاضے سونے آ اے بشری تقاضے نے بشر انسان دی فطرت اندر اللہ نے ساریاں چیزیں رکھنے وہ بہت پاک ہوں دے نے بہت تعالی ہوں دے نے جنا چو انسان چو اللہ چیزیں کٹ دیں گا اے نہ کوئی زندگی چکتی کوئی ایک کتیب آرہی ہو یہ میں تو روز کرنے میں تو اے ہو جو معاملات روز کرنے آ اے نہ کوئی زندگی چک کوئی ایک کتی ہو یہ بس جدوں بھی کوئی ہو یہ گالے تو پھر دوبارہ موقع اے سن آنا ترین لوگ اللہ اکبر اللہ اللہ توجہ فرماتے ہیں جانا درہ اللہ اکبر کبیرہ ایمہ ساری امامہ ازواز متغرات نے صلاح بنائی اینا کہ اللہ تنبی جب ہم آنگے کیونکہ تنو خضور شہر تناول فرما کے آن دینے تے حضور دے دخن مبارک بچوں مغافیر دی بو سان داندی اے نا مغافیر دی خوشبو آن دی اے کو سان داندی اے نا مغافیر ایک جڑی بوٹی دا نامے نا شہر تے مغافیر دا نہیں ہویا کر دا جمیں تسی شہر خرید دے ہو کہن دیو حکیم صاحب یہ شہر تے شکاری نواک دے ہو کہن دیو کہ بھئی میں نو بیری وڑا شہر چاہی دائے حالانکہ بیری وڑا بیری تپے نہیں لگیا گھوندا میں نو جی ککر کا شہر چاہی دائے میں نو گلاب دا شہر چاہی دائے اوہ شہر دے جڑا بیری دے پھلان دا موسم ہوندا ہے مکھیاں جتے بھی ہونے اوہ بیریان لب دیا نے انہ دے پھلان تو چوس کر کے لیا دیا نے انہو بیری دا ذائقان دائے نا ہزارہ کسمہ دے ٹیسٹ موجود نے شہر دندر آج دی تل بادری چیک کر کے تے ہزارہ کسمہ دے ٹیسٹ موجود نے شہر دندر اس وقت مکھیاں مغافیر ایک بوٹی ہے نا مغافیر بوٹی تے بیندیاں اوہ دے بھولا تو راست چوس دیاں تے شہر تیار ہوندا میرے نبی نوہ مغافیر بوٹی نا پسند سی آہا اللہ اکبر بشری تکاتے نے نا کچھ پسند بھی کچھ نا پسند بھی کچھ چیزیں نہیں بھی پسند اللہ اکبر اللہ اللہ میرے نبی نوہ مغافیر دی اوہ پسند سینا اے ماما ساڑھیاں کہن دیاں کنے سونے تو ہاں دیتا ہاں مبارک بچوں مغافیر دی بوشان دام دی اللہ تے نبی نے فرمایا میں تے مغافیر نہیں کھاتا میں تے انہوں نہیں تناول کیتا میرے نبی نے سوچیا ہاں البتہ میں شہر زہر بڑھ ضرور کا دائے بس اے گل حضور دی سوچنی میرے نبی دا ہے سوچنا اللہ اکبر فوراں سمجھ آگئی کہ گل کدروں ٹوری تے کی بھن گیا گلدہ اللہ اکبر میرے نبی نے اپنی بیویاں دی کہ اے پریشان ہوں دی آپ بیویاں نے ساری بات حضور نوہ سمجھ اندر آگئی میرے نبی علیہ السلام نے اپنی بیویاں دی دل جوئی واسطے مرضات آزواجی کے دا ترجمہ یہ بڑھیں گا بیویاں دی دل جوئی واسطے میرے نبی کیسے دل دکھان دے نئی سن بخاری شریف دی روایت کوٹ کردہ جاما اللہ اکبر میرے نبی رہے گے سلام نکلے دینا رستے تے نکلے تے حضور جا رہے لینا میرے نبی دے صحابہ وی نال موجود تے جانتے ہیں خویاں اللہ تے نبی دیمائیت گلندر جانتے ہیں جانتے ہیں کہ ایک دیوانی جی عورت مل گئی ایک مجنونہ مل گئی ایک پاگل جی عورت پڑڑی جی مل گئی ہے نا اللہ تے نبی نے روک دیئے دے گلندہ چلا دیں دیئے واوہ دیر حضور نال گلندہ کر دی رہی کتنی دیر باتا کر دی رہی کتنی دیر باتا کر دی رہی کتنی دیر باتا کر دی رہی میرے نبی دے مسکران اللہ لینوں سکون مل رہے آسی ایک اللہ کر رہی اسی جڑھیاں کسے نو سمجھ اندر نہیں سنا دیا میرے نبی ہاں کر دے رہے میرے نبی جتوں فارے آپ پہ ہی چھپ کیتی انہیں آپ پہ ہی اپنی گالب بھاند کیتی تے پرانٹر پہ یہ حضور بھی حضور بھی چل دیئے میرے نبی بھی چل دیئے صحابہ عرض کرتے نے یا رسول اللہ اللہ دے رسول جی اے تے دیوانی عورت اے تے مجنونہ عورت اے تے پاگلے نا اللہ دے نبی نے فرمایا اے اسیتے نہیں ہیں میرے صحابہ میں جتوں دینا لگ اللہ کر رہے ایسا ہو دی دل جلی ہو رسیون شکون مل رہے یہ حدیث بات دا مفہوم ہے اللہ اکبر اللہ اللہ میرے نبی دل جلی فرمان دے قدی خضور کسے میرے نبی نے تے ہوتے بھی حضور بھی نب ظالمات بیمانہ نے اہتے میدان دے اندر میرے نبی نے اتبا آیا بدبخت بیمان میرے نبی نے پشانی دے پل پتھر مار دائے میرے نبی گر جان دے ناوار ہویا میرے حضور تے میرے حضور علیہ السلام دیا اے جنا غود پایا ہوندہ جنگی ہیلمٹ اے دیا پونڈیا رخصار مبارک اندر دھنس جان دیا اے بی بخاری پاک اندر روایت موجود ہے میرے نبی گرے ہوئے پشانی پہلو تے پل نیچے گر جان دے اللہ اکبر اللہ اخدا اس قومتے سخت عذاب نادل ہوئے جن نے اپنے پیغمبردہ چہرہ خونہ لود کر جھڑیا اے تے جذبہ انسانی سے بشری تقاضہ سی اگر رحمت عالم اسی بیان سر مارے سنا رحمت عالم رحمت عالم کی رحمت بھری باتیں ساری زندگی رحمت بھری تھی میرے نبی کی ساری زندگی رحمت بھری تھی اے نا نا لڑائی ہو رہی ہے اے نا نا فائٹ ہو رہی ہے جنگ چل رہی ہے نا اللہ اکبر پہلے حضور نے فرمایا اللہ دعو اس قومتے سخت عذاب نازل ہوئے جن نے اپنے پیغمبردہ چہرہ خونہ لود کر جھڑی آئے نا لڑائی اللہ دنبی برمان دینے اللہ عجز بھری رحمت بھل ہٹایا اسے بھیلے اگلے سیکنٹا لحظیاں دیندر میرے نبی دعا کر دینے اللہم اغدی قوما اللہم اغدی قوما فائن لہم قوم اللہ اعلمون اللہ سونے آئینا نا ہتایت نصیب فرما دے اللہ جیہ نہیں جان دے میں تیرا رسولہ اللہ میں تیرا نبی آن اللہ جان دے ہوں دے تتلوارا لے کر کے میرے مقابلے دیندر آن دے اللہ جیہ نا نا نہیں پتا میرے نبی تے میں تانا دیندر بھی دل جو ہی فرما دے اللہ کنہ دعاوہ منگ دے حضور دل جو ہی کرنا ہے بشری تقادہ میرے نبی تے کسے نوں تکلیف دے کے راضی نہیں سن پھڑ پھڑ کے لوگانوں پھڑ پھڑ کے ایک سے آپ یہ رسول نے جانگ دے میدان اندر ایک بندہ پڑھ دائے لا الہ خیل اللہ یا شہدو اللہ الہ خیل اللہ پڑھے آئے نا سے آپ یہ رسول نے کی گردن تے تلوار چلا دیتی ہے نا اللہ تے نبی نے فرمایا دل جل ہی میرے نبی فرما دے میرے نبی دل جو ہی فرما دے آہا سبحان اللہ حضور نے انجے اپنی بیویاں دے دل جو ہی فرما دیا ہویا اللہ تے نبی نے فرمایا کہ اج کے بعد میں شہدنوں اپنے آفت حرام قرار دینا شہد حرام میں شہدنوں حرام قرار دے چھڑے آئے اصل انہوں اصل بول دینے عربی دین درائین سین لام اصل شہدنوں میں اجتباد اپنے تھے حرام قرار دینا شہدنے استعمال کرانگا شہدنے نہیں چلے گا اللہ اکبر کہنے دے نے میرے نبی مختارے کل سند ٹوٹل کل ہی اختیار دے مالک حضور سند دین ارشند بند ہے سونے ہیں اے قرآن کدر ہوں آئے بول جارا خلاصہ مکمل ہو گئے تقریباً قرآن پاکت ہے کدر ہوں آئے ارشان تو نبی کیوں دے نبی کون ہوتا ہے نبی کا معنی کیا کاری شاہد بتائیں خبر دینے والا خبریں آتی کی طرح سے ہیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں پیغمبر کا کیا معنی ہوتا ہے پیغام دینے والا رسول رسالت اس سارے جنہیں جنہیں سے پیغام بر پیغمبر میسنجر جڑی زبان اندر لفظ بولو گے ترجمہ کی بڑھیں گا اللہ دی طرفوں پیغام راب دے پہنچان آلے اللہ اکبر نا کے بزاتے خود ہر چیز دے مالک کلی اختیار ٹوٹل اختیار ان دیتے چاچا عبو طالب جنہیں بڑیاں شفقتان کی دیاں قدیوی جہنم دا بالا نبندہ میرے نبی دے فرامین موجود نے اللہ اکبر اللہ ادھر قرآن آگیا اللہ سننے نے فرمایا یا ایوہ اللہ یا ایوہ اللہ لیمت حرم ما احل اللہ لکت بتغی مدوات عزواج اللہ غفور الرحیم اقول قول حضا استغفر اللہ لکم ولی سائر الاسلم والمسلم اللہ پاکہ انہوں قبول و منظور فرمائے بڑا کچھ سی بیان کرنے باست بہت کچھ تے تھوڑا تھوڑا کر کی چل لینا اندر پاچ بہت 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 جنہیں اچھے انداز سنایا جاوے اللہ ان بات جنیاں ہوئیں اللہ سعادت بنائے مشہل راہ بنائے پروگرام بیان کرنے کروانے سہری کرنیا کروانے اللہ سارے اعمال اپنی بارگاہ اندر راہ نجات بنائے ساڑھے واسطے اللہ سونا نیکی دکام نے اللہ سارے ست کا جاریہ بنا دے